موسیقی موسیقی مانا عدی کار کانسل میں پیش کی گئی پاکستان کے جانب سے جب کی تو اس کے بعد ہمارے وزیراعظم نے اس قراردار کی تائد کی ہماری بھی ایک کتاب ہے جو انسانیت کو انسانیت بنانا میں کام آتی ہے چوڑہ سو سات سے اس کے پیچھے جو ہے ساری دنیا کام کرے ہیں میں پروڈش کرے گا گلی میں پروڈش کرے گا مجید میں پروڈش کرے گا یہ پروڈش نہیں ہوگا اکمت تک پہنچنی چاہیے سوڈن تک پہنچنی چاہیے لابیک یا حسین لابیک یا حسین لابیک یا حسین زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بیہان من الزلہ کیا ہمینی زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار مرحبا جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ آگ کی طرح یہ چیز اس وقت پھیلی ہوئی ہے کہ دو جگہ پر پرانے مجید کو جو عالم اسلام کا ایک مقدس دستور ہے منشور ہے جو خدای کلام ہیں اور اس میں تمام انسانی فلاو بہبود کے لیے جو حکام ہیں نازل کیے گئے ہیں تمام انسانیت کی نجات کے لیے اس میں پیغامات ہیں خدا کی طرف سے اس میں کسی ایک خاص مذہب کے لیے اس میں کسی ایک خاص قوم کے لیے کوئی مخصوص پیغام نہیں کہ صاحب اس قوم کے لیے ہم نے اس میں فوائد رکھے ہیں اس قوم کے لیے راستہ نہیں بتایا ہے پرانے مجید میں ایسے مشترکہ نقاط کے اوپر اللہ نے گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے پورا عالم انسانیت فیضیاب ہو اس سے پورا عالم انسانیت فائدہ اٹھائے اتنی متبرک ایسی مقدس اور ایسی ہماگیر ایسی وسیع کتاب کو جس میں ہر مذہب کا فائدہ ہے جس میں ہر مذہب کے لیے ہدایت ہے جس میں ہر انسان کے لیے نیک راستے کی طرف بہنے کی تبلیغ ہے اس کو اگر کسی مذہب سے برز کی بنیاد پر کسی ایک خاص مذہب سے حسد کی بنیاد پر اگر اس کے ساتھ بے حرمتی کی جائے کہ یہ ایک خاص مذہب کے کتاب ہے تو پھر یہ قابل مذہبت ہے اور جس ملک میں جس ملک کے باشندوں نے یہ کام کیا ہے اس ملک کی حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ایک بات اور ہم اس حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ دستورات میں منشورات میں ہر جگہ تبدیلی ہوتی ہے ایسا جو ان کے کوٹ نے ان کی عدالت نے جو ایک اجازت دی کہ وہ صاحب جو فریڈم ایکسپریشن ہے اس کی جو ایک آزادی ہے وہ کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچانے میں یہ چیز نہیں آتی ہے آزادی خیالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو رنج پہنچائے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر آپ اپنی آزادی خیال کے آپ جو ہیں وہ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن یوں کسی کے مذہب کو آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں کسی کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں تو یہ آزادی خیال نہیں ہے یہ تعصب ہے اور یہ خالص اور خالص ایک اداوت کا معاملہ ہے جو ایک خاص مذہب سے ہے ہم اس چیز کی پرزور مذہبت کرتے ہیں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور تمام اپنے ممالک جو اسلام ممالک ہیں ان سے بھی جو غیر اسلام ممالک ہیں ان سے بھی سب سے ہماری انسانیت کے ناتے سے ہاتھ چوڑ کے سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ایک مذہبی ایسی کتاب کے معاملے میں ہے کہ جو سب کے لئے فائدہ رکھتی ہے سب کے لئے کامن پلان اس کے اندر ہے تو اس کے لئے سب آگے آئیں تاکہ پھر اور دوسرے عدیان کی کتابوں یا ان کے مقدسات کی بھی توہین کی کسی کی جورت نہ ہو سکے یہ جو سویڈن میں ہوا ہے اور دوسرے ممالک میں جو ہر سال دو سال پر جو مسلمانوں کی دلازاری وہاں کی حکومت کے ذریعے نگرانی پولیس کے ذریعے تمام جو یہ مقدس کتاب جو تمام کے تمام عالم اسلام ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام کے تمام عالم انسانیت کے لئے جو کتاب ہے تو اس سلسلے میں ہم سب کی بہت دلازاری ہوئی ہے اور ہم بہت ہی اپنے رن دل کے رن جو مہن کے ساتھ یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج وہ کر رہے ہیں اور ہم اپنی اسٹیٹ حکومت اور سینٹر حکومت سے یہ گزارش اپیل کرتے ہیں اور مجلسوں میں اپنے بیانات میں بھی کئی بار اجانی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ جو اسلام دشمنی اور اسلام عداوت کی بنیاد پر یہ جو مشینری کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں ہم اسٹیٹ اور سینٹر گورنمنٹ سے یہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں اور خاص کر تمام کے تمام امت مسلمہ سے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کہ متحد ہو کر کہ یہ جو جو افراد یہ مقدس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں اس کو پاؤں سے ایسے الفاظ ہم زبان سے عدا بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کو سخت سے سخت اپنے ملک کے قانون کے دوارے سے جو سزا ہے وہ دی جائے اسی میں انشاءاللہ ہم سب کی کامیابی ہو شکریہ ہم اپنی طرف سے اپنی حکومت کا بالخصوص اپنے وزیر آزم کا ہم خاص طور سے اس اپنے معاملے میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اس کام کے لیے جو مضمت کی قرارداد سنیوت راشت ماناودیکار کانسل میں پیش کی گئی پاکستان کی جانب سے جبکہ تو اس کے بہوجد بھی ہمارے وزیر آزم نے اس قراردار کی تائد کی حمایت کی ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے ہماری ریکویسٹ آگے یہ ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ہماری اس مانگ کو اور پرزور طریقے سے وہ اقوام متحدہ میں بھی رکھیں اور سودان اور کڈاڈا کی جو ایمبیسیز ہمارے یہاں ہیں ان کے جو دوت ہیں ان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بلا کر کے یہ ہماری بات ان تک پہنچا ہے اور ان سے کہیں کہ ایسا اپنے ملک میں اپنے حکومت کو ایسا کرنے سے باز رکھیں یہ ہماری گزارش اپنے وزیر آزم سے بھی پھر دوبارہ شکریہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الكریم وَهُوَا أَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ قرآن مجید میں صاف طرح پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید متقین کے لئے نہیں بلکہ ساری عالم انسانیت کے لئے ہدایت روشن چراخ کے طرح ہے آج بعد نماز جمعہ شہر بینگلور مزید اسکری میں زیر احتمام انجمن امامیہ کے ذریعے سے یہ پروٹیسٹ ہوا ہے جو قرآن کی جہاں پر ان لوگوں نے توہین کی ہے بے حرمتی کی ہے سویڈن میں ہو یا کرنا میں ہو ہم پرزور مضمت کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب جو ہے رحمت بن کر آئی ہے سارے عالم انسانیت کے لئے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس مقدس کتاب کی تحفظ کے لئے آگے آئیں آج اگر ہم اندر بیٹھے رہیں گے کل پھر آگے بڑھیں گے اور قرآن پر اور اہل بیت پر حملہ کریں گے آج ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی حمایت میں قرآن کی تحفظ کے لئے عالم انسانیت کی بقا کے لئے اور یہ قرآن تمام انسانیت کی ہدایت کے لئے آئی ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لئے بلکہ پورے عالمین کے لئے آئی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے آگے آ کر اس قرآن کے تحفظ کے لئے آواز بلند کریں اور ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی قرآن کی بے حرمتی اور مضمت کی ہے اور ہم گورنمنٹ آف کرنٹکا اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کی جو ہے بے حرمتی کی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور انہیں ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو قرآن کی بے حرمتی چند ملکوں جو فارن کنٹریز میں اسپیشلی اورپین کنٹریز کے اندر جو کیے ہیں اس کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج ہونا چاہیے محرم میں بھی کافی مومین بیزی رہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے وقت نکال کے آج اتنا بڑا پروٹیسٹ کیے ہیں مہر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہیں ہے آز دنیا بھر میں اتنے زوردار پروسیشنز پروٹیکشن ہونا چاہے کہ آگے کوئی ایسا تصور بھی نہ کریں کہ خرآن کے اوپر کوئی ایسی حرکت کریں اس طریقے کے جوش آنا چاہیے اس میں گورنمنٹ بھی جتنے بھی گورنمنٹ ہیں مسلمان موالکات ہیں یا دوسرے کنٹریز ہیں جو بھی کنٹریز ہیں اس میں دخل دنا چاہیے کیونکہ یہ شیطانی جو کام شٹارٹ کیا ہے اس شیطانی کام کو یہی پر رکھ دینا چاہیے ورنہ اگر چھوڑ دیں گے تو آئندہ جا کے ایک ایک بار ایک ایک بار ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امام خمینی نے جو ہے مسلمان رشدی جو رسول خدا کے اس میں جو غیر غلط الفاظ استعمال کیا تھا تو پوری دنیا میں اس کے خلاف پروٹیشن ہو گئے تو اس کے بعد آج تک کسی نے جررت نہیں ہوئی کہ رسول خدا کے بارے میں کچھ غیر غلط الفاظ اٹھانے اس لئے خرآن جو ہے جیسا کہ علماء حضرت نے بتایا کہ انسانیت کی کتاب ہے بلکہ اسلام کی کتاب نہیں ہے جیسا کہ چار کتاب ہیں اس میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے ہر مذہب کے لوگ ان کی کتابوں کو جو ہے احترام سے یہ کرتے ہیں جیسا کہ ہندوستان مہابارت ہے دوسری جہایت بیبل ہے دوسرے خیرہ وغیرہ کتاب ہیں اسی طریقے سے ہماری بھی ایک کتاب ہے جو انسانیت کو انسانیت بنانے میں کام آتی ہے چودہ سو سال سے اس کے پچھے جو ہے ساری دنیا کام کر رہی ہے ابھی ابھی یہ جو نیولی اسٹارٹ کیے دینمارک ہو سوڈین ہو یا کینڈا ہو جو بھی ممالک ہاتھ ہے اسے جو ہے برطور طور سے جو ہے ساری دنیا کی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے مسلمانوں کا اپنا ہے تو ساری دنیا کی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ احتجاج کریں اس کے خلاف آواز ہوتا ہے اور وہاں کے ملک کے جو بھی ایمبیسیس ہیں کیونکہ بینگلی میں ایمبیسی نہیں ہے ورنہ ہم لوگ ایمبیسی تک یہ پروٹسٹ لے کے جاتے ہیں جو جہاں پر بھی دہلی میں جہاں پر بھی ہیڈکورٹس میں ایمبیسیس ہیں ان کے ایمبیسی کے ساتھ میں جانا چاہیے اپنا جو ہے ایک میموریڈم پیش کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نیل سنگرہ نے اس سے پہلے احتجاج کیے ہیں سارے مسلمان سے ہر فرخے کے ہر مسلمان سے اپیل بھی کیا ہے پھر بھی آج تک کوئی بھی ایسے احتجاج کہیں پہ نہیں ہوئے ہم بار بار ہم روپیش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان سے ہر دیندار سے کہ قرآن کے بارے میں جتنی گستا کی ہوئی ہے اس کی پرزور منا مت کریں اس کی پرڈیسٹ کریں ہر جگہ پر پرڈیسٹ ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجید کے سامنے بیٹے دعا کے سامنے بیٹے اس لیے پورے ایک ساتھ یہ پارٹ فارم پر آئے بڑے سے بڑے پیمان میں کریں اور ہمیں حکومت کے ساتھ حکومت کو اس کو کانرین دے سکے ہمیں ایسا کہنے چاہیے پرڈیسٹ ہم میں پرڈیسٹ کریا گلی میں پرڈیسٹ کریا مزید میں پرڈیسٹ کریا یہ پرڈیسٹ نہیں ہوگا حکومت تک پہنچنی چاہیے سویڈن تک پہنچنی چاہیے دنیا کے ہر کموں میں پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے جو بھی خرآن کے ساتھ یہ بے حرمت ہی کیا ہے میرا اپنا اپنین ہے اس کا سزا مہت دینا چاہیے